اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ریلیشنشپس بیلڈنگ یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کا سلسلہ اب ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم نے تین پوائنٹس اب تک ڈسکس کر لیے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے گیوگ گفٹ لوگوں کو توفہ دینا پہلے ہم نے تین پوائنٹس ڈسکس کیے نمبر ون لوگوں کے طرف ایٹیٹیوڈ ہمارا اچھا ہونا چاہیے نمبر ٹو لوگوں کو کرٹیسیزم سے زیادہ مایوس نہیں ہونے کا نمبر ٹھری لوگوں کے ساتھ مسکرا کر پیش آنا چاہیے یہ تین شخص کا ہم نے ڈسکشن کیا اب چوتھا پوائنٹ ہے گیوگ گفٹ ٹو پیپل لوگوں کو ہدیعہ اور توفہ دیتے رہنا جہالت کے زمانے میں عرب کا جو کلچر تھا اس کلچر کے کچھ چیزوں کو اللہ نے جو برکرا رکھا اس میں ایک گفٹ اور ایک مہمان نوازی یعنی عرب لوگ مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے اس کا ڈسکشن ہم کریں گے پہلے ہم توفے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں توفہ گفٹ کو کہتے ہیں اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم لوگ جو سیکھتے ہیں توفے کے بارے میں وہ توفہ ہم اکثر ہمارے سیلیکٹڈ لوگوں کو ہی توفہ دیتے ہیں ہمارے بیش فرنڈ ہوگا اس کو ہی توفہ دے گے ایک فیملی کے بڑے ہوں گے وہ اپنے داماد کو توفہ دیں گے لیکن بہو کو نہیں دیں گے داماد کے ماں باپ کو گفٹ ملے گا بہو کے ماں باپ کو گفٹ نہیں ملے گا تو معنوم پڑھا کہ ہمارے وہاں گفٹ کا سسٹم یہ جو ہے نا یہ سنت ایسی ہے جو مر رہی ہے آپ یاد کریں کہ آپ نے کب توفہ دیا ہم کو ایدی کے علاوہ کوئی توفہ نہیں ملتا ہے یا ہم ایدی لیتے ہیں یا ہم ایدی دیتے ہیں بس ہمارا اس کی علاوہ یا پھر شادیوں میں توفے آتے ہیں اور شادیوں میں بھی لوگ گل سے توفہ نہیں دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو ہمارے کزین کی شادی ہوئی اب لوگوں نے بڑے 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 لہا کر اس کو گفٹ دیا بڑکس بڑکس اور سب بڑا اچھا لگتے ہیں نا آہ ایسا لے کر آتے ہیں ریسیپشن میں والی میں من تو لوگوں نے ہاں بڑا گفٹ لے کر آیا سب بڑے بڑے گفٹ لے کر آیا کچھ دنوں کے بعد میں اس کے گھر پہ گیا تو دیکھا کہ دیوار پر کب سے کم تیرہ گھڑیاں wall clock 13 wall clock لگی تیرہ گھڑیاں لگی میں بھائی تیرہ گھڑیاں پاگل ہو گئے کیا دیوار پر تو وہ تاہر شادیوں میں سب نے یہی گفت دیا ہے کوئی آتا ہے تو بتانے کے لیے کہ بھائی کچھ اور بھی تو گفت دے سکتے تھے یعنی لوگ جو ہے ایک ایسے رسمی طور پر گفت دیتے کہ دل سے دیتے بھی نہیں ہیں اور شادیوں میں گفت دینا ہمارے ان پر لازم ہو چکا ہے اس نے دیا سو روپے کا ہم بھی سو روپے کا اس نے ہزار کا دیا ہم ڈیڑھ ہزار کا دیں گے تو گفت دینے کا مقصد ہوتا ہے آپس میں محبت بڑھانا لیکن یہاں پہ گفت کی وجہ سے سودے بازی ہوتی ہے ایک سے بڑھ کر ایک بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں اکثر شادیاں جو ہوتی ہیں ہماری نا تو شادی کے بعد دوسرے دن دلہے اور دلخن کے ماباپ بیٹھ کر حساب کرتے ہیں کتنا چندہ آیا نصار بھائی کے وہاں سے کتنا آیا روپیا اس کے وہاں سے کیا گفت آیا ڈینر سیٹ آیا ایسا پوری لشٹ بناتے ہیں کیا ضرورت ہے اس لیے کہ جب ان کے وہاں شادی ہوگی تو ہم بھی دیں گے ارے بھائی وہ گریب تھا اس نے بیچارے نے مشکل سے چار سو روپیا کا توفہ لاکر دیا آپ پلیسے والے ہیں آپ کو چار ہزار کا دینا چاہیے آپ چار سو روپیا کا گفت کیوں دیں گے تو گفت میں ایک طرح کی سودے بازی یا احسان اور احسان کو لوٹانا یہ ہو چکا ہے اصل میں گفت ہوتا ہے محبت سے دی ہوئی چیزیں توفہ یعنی توفہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے اگر کسی کو توفہ ملتا ہے اسے قبول کر لو کیونکہ وہ اللہ کے طرف سے ہے تو توفہ دیا جاتا ہے توفہ دیتے رہیے لوگوں کو بلے چھوٹی سی کلم ہی کیوں نہ ہو اپنے فرینڈز اپنے ریلیٹیوز یہاں تک کہ ہم تو ہمارے ماباپ کو بھی توفہ نہیں دیتے پچھلے بار کب ہم نے ماباپ کو توفہ دیا اتنا خرچہ کرتے ہیں ماباپ ہمارے اوپر راتوں کو سوتے نہیں ہیں ہم ہمارے فرینڈز کو توفہ دیتے ہیں بیوی کو توفہ دیتے ہیں ہمارے باس کو توفہ دیتے ہیں لیکن ہمارے ماباپ کو توفہ نہیں دیتے ہیں گرانٹ پیرنٹس کو نہیں دیتے ہیں تو توفہ دینے کی سنت جو ہے یہ ہم لوگوں نے دیرے دیرے اس کو بیلیٹ کرنا شروع کر دیا which is very wrong توفہ دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے پتا ہے صدقہ یہ نہیں کسی جو گریبوں کو دیا جاتا ہے اگر آپ نے توفہ دیا تو آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا توفہ دل سے دیا جاتا ہے ایسے نہیں کہ یہ لو ہیپی ویڈنگ مبارک ہو بھائی اب دل سے مبارک بات ہی کیا ہے دینا پڑتا ہے تو ہم نے بھی دیا ویسا نہیں ہوتا ہے تو البتہ ہم لوگ نے وہاں وہاں توفہ ہمارے اوپر لازم کر دیا جہاں ضرورت نہیں ہے سنت نہیں ہے کہ ولی میں توفہ دیے جا گئے لیکن ہمارے یہ کلچر بن گیا دوسروں کا دیکھ کر اور جہاں دینا چاہیے عام طور پر چلتے فرتے ادھر ادھر اس وقت ہم توفہ دیتے نہیں ہیں تو توفہ ہمارے لئے ایک ریچول کسٹم بن چکا سنت کا توفہ جو ہوتا ہے اس کا ثواب ہے سنت کا توفہ ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی گفٹ دیتا تھا اگر ان کے پاس وہ چیز پڑی ہے تو فوراں اسی کو کسی اور کو دے دیتے تھے توفہ میں اس طرح سے توفہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ آتا بھی تھا اور دیتے بھی تھے اس زمانے میں گروپت کے دنوں میں گروپت کے زمانے میں بھی یہ مسلمان اور عربز اور جو ارلی مسلم جنریشنز تھے یہ لوگ توفہ لینا دینے کا کام کرتے رہتے تھے توفہ کے ساتھ ساتھ دوسرا ایمپورٹنٹ ایشیو ہے دعوت پہ لوگوں کو بلانا اس سے بھی رشتے اچھے ہوتے ہیں سورہ حود میں ہے آپ دیکھو گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کے لئے بھیجے گئے عذاب بنا کر لیکن جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشکبری دینے کی بات کہی اللہ نے تو انسان کی شکل میں آتے تھے ابراہیم علیہ السلام سمجھتے بیچارے مسافر ہیں تو مہمان نوازی بٹھایا اور ان کو ایک بچھڑا فرائی کر کے دیا بچھڑا پورا بچھڑا جو ہے انہوں نے فرائی کر کے فرشتوں کے خدمت میں پیش کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ فرشت ہیں عربوں میں اگر آپ نے توفہ ریجک کیا اگر آپ نے توفہ ریجک کیا تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا بات ہے کچھ کمی ہیں کھانے پینے میں کیا بات ہے تو کہتے ہیں ہم فرشت ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے انسانوں کی طرح تو مانوں پڑا قرآن کے اندر بھی مہمان نوازی کا ذکر ہے وہی دو فرشت ہیں جب لوت علیہ السلام کے پاس جاتے تو وہاں بھی وہ مہمان نوازی کرتے ہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں گیسٹ کو آج ہمارے وہاں مہمان آتے تو ہوتل میں ٹھہراتے ہیں اور اگر ہمارے وہاں ٹھہرتے ہیں تو ہجاب کا احتمام نہیں ہوتا ہے تو بڑی مشکت پیش آتی ہے تو پتا چلا کہ مہمان نوازی کرتے رہنا چاہیے لیکن ویسے کی جیسے ہم توفہ میں کرتے ہیں ہمارے وہاں ویسے ہی ہے دعوت میں کون آتا ہے داماد داماد کے ماباپ بیچاری بہو کے ماباپ کو کبھی بلاتے نہیں تو ویسی دعوتیں کا اور ویسے ہی مہمان نوازی کی بات نہیں چل رہی ہے مہمان نوازی یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس میں بہت محبت ہوتی ہے پتا ہے آپ کو صحابہ کرام ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گئتا آپ ہمارے گھر پہ چلئے کھانے کے لئے کچھ بنایا ہے ہماری بیوی نے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ساتھ یہ سب مہمان ہیں سارے صحابہ آئے ہیں جنگ خندق میں اب وہ صحابی بڑے ایمباریس ہو گئے انہوں نے سوچا ہے ایک کا دو آدمی آئیں گے اب اتنے لوگ آئے کہ میرے گھر پہ کھانا تو پکائے نہیں ہے اتنا ہنڈی ہے کھلی پھر بھی انہوں نے کہا چلو اب لے کر اللہ کے رسول کو صحابہ کرام کی پوری جماعت ان کے گھر پہ اندر جا کے کہتے ہیں کہ بیگم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں اب بیگم کہتی ہے کھانا تو اتنا نہیں ہے پھر بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جاؤ ہنڈی لے کر آؤ اب ہنڈی لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بول کر سب کو دیتے سب لوگ نے کھایا اس کے باوجود بھی ہنڈی میں کھانا بچا صحابی اور اس کے بیوی نے بھی کھایا اللہ کے رسول نے بھی تھایا تو محمد نوازی سے کبھی بھی کسی کو کھلانے سے ہمارا کھانا کم نہیں ہوتا ہے ہمارا کم نہیں ہوتا ہے آج ہم کیا کرتے ہے بتا ہے نا ہمارے فریز میں کھانا پڑے رہتا ہے پھر بھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ پڑوسی کو دے دو یا کاموالی کو بولو ساتھ میں بیٹھ کر کھائے کھانا پڑے پڑے سڑے جاتے ہیں ایک ایک ہفتے تک کے سالن پڑا رہتا ہے آپ کے وہاں بھی ہوگا ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے سب جگہ پہ ہوتا ہے ساتھ تو مہمان نوازی کی سنت ہم لوگ نے ترک کرنا شروع کرتے ہیں کتنی سنتیں ایسی ہیں جس کو ہم ترک کرنے لگے رشتے داروں کو بلائیے پڑاوسی کو بلائیے ہجاب کا احتمام کرتے ہوئے کھانا کھلائیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سے آپس کے رشتے اچھے بنتے ہیں کبھی بہن کو بلاؤ فوفی کو بلاؤ خالہ کو بلاؤ مامو کو بلاؤ باری باری بلاؤ اور اگر کوئی ملنے آتا ہے تو کھانا کھائے بینہ جانے مت دو ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں پرسنلی ان کے گھر پہ ایک لٹر گاڑی کے پیٹرل کا پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن مہمان آتے ہیں تو کچھ بھی کر کے کھانا کھلا کر ہی بھیجتے ہیں چاہے وہ مہمان پرانا نوکر ہی کیوں نہ ہو مہمان کو کھانا کھلائے بینہ بھیجتے نہیں ایسے لوگ بھی ہیں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ کبھی بھی اکیلا کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے غلام سے کہتے تھے جاؤ مسجد میں کوئی مسافر ہو یا کوئی گریب آدمی اس کو لے کر آؤ میں ساتھ میں کھانا کھانا کھوں گا مہمان نوازی کا دیکھو عالم کیا ہے آج ہم افطار پارٹی کرتے ہیں پارٹی کرتے ہیں افطار پارٹی بھی کس کو بلاتے ہیں افطار پارٹی میں وی آئی پیس بڑے بڑے لوگوں کو لیکن جو گریب ہیں محولت ان کا عام طرف مہنور کرتے ہیں ہماری مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے رمضان میں آج افطاری کا جو کھانا پچھا ہے وہ دوسرے دنہ مسجد میں بیجتے ہیں افطاری کے لئے لوگ کرتے ہیں ایسا یہ مہمان نوازی نہیں ہوتی ہے مسجد نبوی میں کسی نے خجور لٹکا کے رکھے اس دمان میں کیا آتا تھا خجور کا پورا جھمکہ ہوتا ہے نا لوگ لاکر مسجد نبوی میں رکھ لیتے تھے توڑ کے کھاؤ توڑ کے کھاؤ نو بڑی نوز کون لے کر آیا فی سبیل اللہ مہمان نوازی مہمان نوازی یعنی جب آپ کھلاو کسی کو تو آپ وہی کھلاو جو آپ کھاتے ہو ایسا نہیں کہ آپ بیلیانی اندر رکھ دو دال چاول کھلا کے بھگا دو تو یہ ایٹیٹیوڈ یہ سوافل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے فائل انشاءاللہ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں گیونگ گیف اور مہمان نوازی کے بعد observe tolerance tolerance اور صبر میں فرق ہے صبر کہتے ہیں برداشت کرنا tolerance کہتے ہیں برداشت کا لمبا مادہ ہوتا ہے جس کو ہلم اور اناب کہتے ہیں لوگوں کی کمزولیاں ٹولیٹ کرنا لوگوں کی شورٹ کمنگز کو ٹولیٹ کرنا کسی کے اندر لیزینس ہے ابھی جیسے ٹیچر ہے وہ کلاس روم میں پڑھاتی ہے اب اس میں ہر قسم کے بچے تو وہ لیزی ہے وہ سوتا ہے وہ باتیں کرتا ہے لیکن وہ ٹیچر کے اندر ٹولیٹس اچھی ٹیچر ہوگی وہ ٹولیٹ کرے گی کیونکہ سارے بچے تھوڑی سٹوڈیو سو سکتے ایسے بیٹھ کے یس مہم یس مہم کرتے رہے کوئی بریلینٹ ہوتا ہے کوئی اپسن مہینٹ ہوتا ہے کوئی خیالوں میں چلے جاتا ہے ہر قسم کے سوڈنٹس ہوتے ہیں تو ٹولیرنس ہونے سے ریلیشن اچھے بڑھتے ہیں پیپل بھی سٹارٹ لونگ لوگ آپ سے محبت کریں گے ٹولیرنس کے سلیے آج ہمارے محلے میں ٹولیرنس نے آپ کو دیکھنے کا نا ٹولیرنس ہے کے نہیں ہے آپ شام کے ٹائم پہ روڈ پہ کھڑے رہی ہے یا سوڈرے کے ٹائم پہ آفیس آورز پیپوپ 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 لوگ بائک چلاتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے نکال کر رکشا والے بائک والے بس جلدی نکلے جلدی نکلے ٹولیرنس ہی نہیں ہے کہ تھوڑا سبر کرو یار دو منٹ لگے گا سگنل تو ہونے تو تیس سیکنڈ کا سگنل ہوتا ہے تو بھی توڑ کے لوگ بھاگتے ہیں ٹولیرنس نہیں ہے پیشنس نہیں ہے ذرا سے کسی کی گاڑی سائٹ سے گزر گئی دیکھتا نہیں کہ ماں بین کی گالیاں دینا شروع ہو جاتے لوگوں کے اندر ٹولیرنس نہیں رہا چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اوپر میاں بی بی طلاق پہ آ جاتے ہیں برسوں تک میاں بی بی کے بیچ میں باتچیت نہیں ہوتی ہے بھائی بھائی کے اندر ٹولیرنس نہیں رہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو سخص ٹولیرٹ کرے گا دوسروں کی گلتیاں خامیاں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا 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 عجر دیں گے یعنی بڑے بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے ٹولیرنس اسلامی کیریکٹر ہے ٹولیرنس جنتیوں کا کیریکٹر ہے جو جنت میں جائیں گے انبیاء سارے انبیاء ٹولیرنٹ تھے نوہ علیہ السلام نے کتنے سال ٹولیرٹ کیا ساڑے نو سو سال تک ٹولیرٹ کیا لوگوں کے تانے لوگوں کی گلیاں لوگوں کی تکلیف ہے ساڑے نو سو سال ہماری تو عمر پہ سٹھ سال کی ہوتی ہے میں ایکزیمم نائن ہنڈرنیرن فیپٹی ایر سورہ انکبوت کہتا ہے اتنے سال ٹولیرٹ کیا ہوگا سوچو کیا ٹولیرنس ہے یاکوب علیہ السلام نے کیسا ٹولیرٹ کیا چھوٹا سا بچہ کھو گیا بھائیوں نے گائب کر دیا کتنا دکھ ہوتا ہوگا ایک باپ کو کہ جب اس کے بچے آپس میں لڑتے ہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے اوپر لیکن اس کے باوجود بھی یاکوب علیہ السلام جب ان کے بچے معافی مانگتے ہیں سورہ یوسف کے انڈ میں کہ اب آپ ہمارے لئے توبہ کیجئے ہمارے لئے معافی مانگی اللہ سے تو وہ بچوں کے لئے معافی مانگتے ہیں یہ ٹولیرنس ہے یہ ٹولیرنس ہے یوسف علیہ السلام گدی پہ بیٹے ہوئے ہیں وہی بھائی جو ان کے قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو معاف کر دیا کہا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر آؤ ایسا نہیں کہ معاف کر دیا جاؤ چلے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو مصر میں لے کر آؤ سارے بھائیوں کو کہا اپنے بیوی بچوں کو لے کر آؤ کتنے کتنے بچے ہوتے تھے وہ زمانے میں سب کو لے کر آؤ ٹولیرنس تھا معاف کرنے کا انداز تھا آج ہم چھوڑی چھوڑی چیزوں میں اتنے چیڑ جاتے ہیں اتنے impatient ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رشتے برسوں کے بڑھے ہوئے رشتے چند الفاظ اور چند گھڑیوں میں تھوڑی سی intolerance کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں جس شخص کے اندر tolerance ہوتا ہے اس شخص کی لوگ عزت کرتے ہیں کہ برداشت کرتا ہے ایسا نہیں کہ اس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں یہ مت سمجھنا کمزور نہیں سمجھتے ہیں لوگ اس کی عزت کرتے بلکہ جس شخص میں tolerance ہوتا ہے وہ شخص ماف کر سکتا ہے ورنہ ماف نہیں کر سکتا لوگوں کو اگر ہم tolerance develop کریں گے تو ہمارا بھی character noble ہو جائے گا جو ہمارے math, science اور یہ سب ہم کو نہیں سکھا سکتی ہے یہ ہم کو صرف ہمارے انبیاء کے character سے سکھنے ملتا ہے اس کے بعد avoid disputes جیسے کہ میں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ بحث باجی مت کرو اکثر جگڑے کہاں ہوتے ہیں نکڑ پہ ھاپس میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے فیرشتے توڑی آتے ہیں ارے یہ تو ایسا ہے تمہارا کیا لینا دینا وہ کرکیٹر کی ٹیم تم کو کچھ لاکے دینے والی نہیں ہے وہ پولٹیکل پارٹی تمہارے گھر پر راشن بھرنے والی نہیں ہے تم دونوں دو ساپس میں لڑو بیٹھے ہوتا نا بیسا تو ڈسپیوٹس آوائٹ کرنا چاہیے ڈسپیوٹس کو آوائٹ کرنے سے ایک ٹولرنس آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود بھی ڈسپیوٹ نہیں کرتا بحث نہیں کرتا آرگیو نہیں کرتا چھوڑو یا جاندہ بچتی کتی حق پہ رہنے کے باوجود بھی جو شخص ڈسپیوٹ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے میڈل پارٹ میں یعنی کتنا ہنچا مقام ہوا جنت کے میڈل پارٹ میں اس کے لیے ایک عالی شان محل بنائے گا جب لوگ وہ محل دیکھے گئے پوچھے گئے یہ محل کس کا ہے فلاں نے کیا کونسی نیکی کی وجہ سے اس کو یہ محل ملا تو لوگ کہیں گئے کہ اس کو ٹولرینس کی بنیاد پہ بلا او کاش ہم بھی ٹولرینٹ ہوتے دنیا میں ہم تو ایمپیشنٹ تھے چھوڑی چھوڑی بات میں موں سے گالیاں نکل جاتی ہے دوستی توڑ دیتے ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیتے جی بھائی بھائی لڑتے رہتے ہیں تیس سال چالیس سال تک باتچیت نہیں ہوتی ہے اب ایک بھائی مر گیا تو آ کے کہتے ہیں کہ کہا سنا ماف اب کیا ماف اب کیا ماف اب تو انہاں کہہ سکتا ہے سن سکتا ہے وہ ماف کر سکتا ہے تم کو اب تو شرا گیا اب تو قیمت کی دن تم کو حساب دینا ہے بیید پہ جا کر ہم لوگ کہتے رہتے کہا سنا ماف کہا سنا ماف ماف کر دینا رہے کیا ماف کر دینا جب زندہ تھا تب ماف مانگ لیتے بھائی چارہ رکھ لیتے تو کتنا اچھا تھا محبت بڑھ جاتی اللہ کے وہاں تمہارا کیا مقام ہو جاتا تھا ڈیسپیوٹ کو آوائیڈ کرنے سے ٹالرن سبر یہ ساری کوالٹیز آتی ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ تم جیتے یا ہارے کیا کوئی ٹروفی تھوڑی ملتی ہے بحث میں جتنے سے کبھی کبھی ایگو آ جاتا ہے کہ نہیں میری بات سچ ہے میں زیادہ جانتا ہوں تو یہ تو ایگو شیطان میں بھی تو آنا خیر امین ہوں میں اس سے زیادہ اچھا ہوں تو ہم بھی جب بحث کرتے تو ہمارے سامنے والا آدمی کو کم معلوم ہوتا ہے تو ہم بحث کرتے اس کے ساتھ تجھ کو کیا معلومیار ارہ تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں تو کماتا ہے کہ میں کماتا ہوں اس طرح سے لوگ بڑی بات کر بیٹھتے مو سے جیسے ابلیس نے کی آنا خیر امین ہوں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور شیطان وہی چاہتا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ البکرا میں کہ شیطان تمہارے آپس میں ڈسپیوٹ کروا کر تمہارے ریلیشن خراب کرانا چاہتا ہے خون خرابہ ہو جاتا ہے اسے گستے میں کے جنون کے ایک دو سیکنڈ جنون میں ہوتے ہاتھ میں جو آیا لے کر سر پہ مارت یاد نہیں مر گیا ایک دو سیکنڈ کا جنون ہوتا ہے صرف ایک دو سیکنڈ کا لیکن اس سے نقصان کتنا ہو گیا کتنا نقصان ہو گیا اس سے اسی لیے اسلام نے ڈسپیوٹ کو آوارڈ کرنے کے لئے کہا ہے اس کے بعد give and help people without expecting any name or return ہم جب کسی کو توفہ دیتے ہیں یا کسی کو help کرتے ہیں یہ سا آج بھی ہے thank you بھی نہیں بولا ہوتا ہے نیسا جزاگلہ بھی نہیں بولا تو پھر آپ کی نیکی چلی گئی آپ اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اس سے امید رکھتے ہو اللہ سے رکھنی جائیں ہم کیوں کرتے ہیں نیک کام اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے اگر وہ نہیں بھی کرتا تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن ایگو رہتا ہے ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کبھی نہ کبھی ہم کسی کی مدد کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو سلام بولے سلام علیکم نصار بھائی کیا سوچتے کہ سامنے والا اپنی ہم کو عزت دے تو وہ عزت کے چکر میں ہم ہماری عزت گوا بیٹھتے ہیں we lose lots of good relations because of that be gentle in words and dealing لوگوں کے ساتھ gently behave کیا کریں very important factor یہ آنٹھوہ پوائنٹ ہے لوگوں کے ساتھ gently behave کرو اللہ کے رسول صلی اللہ سے فرماتے ہیں آئیشہ اگر کسی چیز کے اندر gentleness ڈال دو اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے آپ کسی کے ساتھ argue کر رہے ہیں کسی کے ساتھ agree نہیں کرتے تو refuse it with gentleness سورے بکرا میں تو اللہ تعالی یہاں تک فرماتا ہے کہ اگر کسی غریب کو آپ کو ڈونیشن نہیں دینا ہے تو اسے پیار سے نہ کہو اس کو زلیل کر کے بھگا دے چلے چلے یا کچھ مہنتگار بھاگ یہاں سے آپ کو نہیں دینا تب کہو کہ انشاءاللہ کبھی دے دیں گے ابھی فیلال دینے کی طاقت نہیں ہے اچھے الفاظ سے سامنے والے کو روانہ کرو تو یہاں تو بی جنٹل انڈلنگ ڈیلنگ ایوری بڈی انس بن ملک رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن سے تھا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کبھی سختی سے ڈاٹا ہو کبھی نہیں ڈاٹا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پریشن میں رہتے تھے ایک تو مکہ کے مشرق کی پریشانیاں اس کے بعد صحابہ شہید ہو رہے ہیں اس کے بعد آس پاس کے ٹرائبل لوگ اور مدینہ کے منافق لوگ پریشان کر رہے ہیں ایک بیٹی گزر گئی کتنے پریشان آتے ہیں اس میں بھی وہ شخص لوگوں کے ساتھ جنٹل اور کائنڈلی بیہیو کرتے ہیں آج ہم اتنے اپیسوڈ سنتے ہیں اتنے لیکچرز دیکھتے ہیں کیا ہمارے زندگیوں میں فرق پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے جتنے لیکچرز آج ہم سنتے تھے صحابہ کے زمانے میں اتنے لیکچرز تھے قرآن پڑھتے تھے صرف اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی بات سنتے تھے یہاں تو چین تین گھنٹے چار گھنٹے لیکچرز ورکش شاپ سب چلتا ہے لیکن زندگی میں تبدیل ہی نہیں آتی کیوں کہ ہم ہمارے ایگو کی وجہ سے کائنڈ نہیں ہوتے ہیں لوگوں کو توفہ نہیں دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے تھے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اخلاق ہمارے بلند کرے اور ان قوالیٹیز جس کے زجے لوگوں کے ساتھ ریلیشن اچھے ہو سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے میں لے آوے ہمارے اہل وحیال میں بھی لے آوے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اور ناظرین امید ہے کہ اس میں آپ کو بھی کچھ سکھنے ملا ہے ہم امید کرتے کہ آپ سے بار بار اپیسوڈ میں ملاقات کریں گے اور اس سے پہلے کہ اگلی ملاقات ہو آپ کو یاد دلا دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کا تو بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888888 26 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں